اسلام علیکم میرا نام حکیم محمد یاسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سروی اربا چینل میری اس ویڈیو میں آپ شگر پیشنٹ کا غزائی چارڈ کے متعلق جانیں گے ایک شگر کا مریض وہ اپنے غزائی چارڈ کو کس طریقے سے ترتیب دے کہ جسم کے اندر بلڈ گلوکوز ہے وہ اس کا لیول بڑھنے نہ پائے اور اس کا بلڈ گلوکوز منٹین رہے اس سے پھر اس کے جو عدویات پر جو بوجھ پڑتا ہے یعنی کہ اس کے مقدار جو بڑھانی پڑتی ہے اس کی ضرورتی نہیں رہے گی نہ ہی عدویات بڑھانی پڑے گی اور اس کا جسم بھی منٹین رہے گا اس کے لیے نشاستے کو کنٹرول کرنے کے لیے یعنی کہ وہ ہائیڈریڈ کو کنٹرول کر کے ہی شگر کو منٹین کیا جا سکتا ہے اگر میٹھی چیزوں کا استعمال ہی باندھ کر دیں اور نشاستہ کیا جو سب سے بڑا سورس گندم ہے اس کو انٹیک کرتے رہیں انٹیک کرتے رہیں تو کبھی بھی جسم میں گلوکوز کا لیول کنٹرول نہیں ہو سکتا پھر عدویات کا مسلسل استعمال کرنا پڑتا ہے گلوکوز کا بھی لیول جسم میں نہ بڑھنے بڑھے اس کے لیے آپ گزائی چارٹ میں گندم جو کاربو ہائیڈریڈ کا اہم سورس ہے اس میں آپ نے درجہ زہن چیزیں ملا لیں تو اس سے پھر کاربو ہائیڈریڈ میں گلوکوز کا جو لیول ہوتا ہے وہ منٹین رہے گا وہ بڑھنے نہیں پائے گا ایک گندم کی سادہ جو روٹی ہوتی ہے اس میں دو چمچ گلوکوز ہوتا ہے یعنی کہ چینی ہوتی ہے اس کو ہی منٹین کریں گے تو تب ہی جا کر گلوکوز کا لیول یعنی کہ آپ کے جسم میں شگر کا لیول منٹین ہوگا اس کے لیے گزائی چارٹ جو ہے وہ درجہ زہن ہے اس میں گندم بھی آپ نے رکھنی ہے لیکن اس میں دوسری چیزیں بھی شامل کر لینی ہے اس کو آپ بنانے کے لیے کھزائی چارٹ اور کاربو ہائیڈریٹ کو لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے گندم دو کلو تک اور دو کلو چنے اور دو کلو جو اور دو کلو تک اس میں دیسی مکہی استعمال کرنی ہے اور اس میں آپ نے تین سو گرام تک جامن کی گھٹلیں استعمال کرنی ہے اور سو گرام تک آپ نے نیم کے پتے جو ہوتے ہیں اگر اس کو کشک کر کے اس میں آپ نے ملانے ہیں کھوڑا کرباہڈ تو ہوتی ہے لیکن یہ فائدہ مند بہت ہوتا ہے شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے گلوکوز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بہت فائدہ مند ایک ترتیب دیا ہوا اس کا ہے یعنی کہ اس میں لے کہ اس سے گلوکوز کا لیول منٹین ہوگا اس ہی اس کو آٹے کو آپ نے بنا لینا ہے پیس کے مکس کر کے آپس میں تو اس ہی کی روٹی بنا کے آپ نے استعمال کرنی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا شگر جو لیول ہے وہ گلوکوز کا لیول جسم کے اندر منٹین ہے گا اس کے لیے بہت فائدہ مند شگر کو منٹین کرنے کے لیے ایک بہت فائدہ مند نسکہ ہے یہ نسکہ بھی ہے اور آپ کی غزہ بھی ہے یعنی کاربو ہائیڈریٹ میں گلوکوز بھی کنٹرول ہوگا اور اس قیمتی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شکریہ